بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس جیو بائیڈن نے مجھے پانس پار شادی کی آفر کی تھی تب میں نے ہاں بول دی تھی میسیس جیو بائیڈن کی ٹیچنگ کیریر سے سیاست کا سفر اور اب وائٹ ہاؤس کے مکین ہونے کی تیاری ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں سن انیس سو نوے کی دہائی میں جس کمرہ جماعت میں ڈاکٹر جیل بائیڈن انگلیس پڑھاتی تھی وہاں سے انہوں نے اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کے کنوینشن سے خطاب کیا جب ان کے شہر کو باقاعدہ طور پر صدارتی امیدوار نامزد کر دیا گیا تھا جیو بائیڈن کے انتخاب کے حق میں دلائل دینے کے بعد ان کے شہر نے ممکنہ خاتون اول کے طور پر ان کی خوبیاں گنوائیں بائیڈن نے کہا اپنی پسندیدہ ٹیچر کے بارے میں سوچے ہیں جنہوں نے آپ کو خود پر بھروسہ کرنے کا اعتماد دیا جل بائیڈن ایسی ہی خاتون اول ہوں گی مگر ہم ان خاتون کے بارے میں کیا جانتے ہیں جو ہو سکتا ہے جل دی وائٹ ہاؤس میں اپنے شہر کے ساتھ متمکن ہو جائیں جل جیک باز جون انیس سن اکونجہ میں امریکہ کی ریاستت نیو جھرسی میں پیدا ہوئی پاس پہنوں میں سب سے بڑی تھی جل فلاڈیلفیا کے نواحی علاقے بلو گروف میں پلی بڑی جیو بائیڈن سے شادی کرنے سے قبل وہ سابق کالج فوٹبال کھلاڑی بلسٹ ایوینسن سے رشتہ ازواش میں منسلک تھی جیو بائیڈن کی پہلی بیوی اور ان کی ایک سالہ بیٹی انیس سن بہتر میں کار حادثے میں ہلاک ہو گئی ان کے بیٹے بیو اور ہنٹر دونوں ہی اس حادثے میں محفوظ رہے جیل کہتی ہیں کہ انہیں انیس سن پس ستر میں جیو کے بھائی نے ان سے ملوایا تھا اس وقت وہ سینیٹر تھے اور وہ اسی وقت بھی یونیورسٹی میں تھی وہ کہتی ہیں میں سینئر تھی اور میں جینز اور ٹیشٹ پہننے والوں کے ساتھ دیٹھ کر رہی تھی وہ میرے دروازے پار آئے انہوں نے سپورٹ کوٹ اور لوفر جوتھے پہن رکھے تھے اور میں نے سوچا او خود آیا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا لاکھوں سالوں میں بھی نہیں وہ مجھ سے نو سال بڑے تھے انہوں نے بتایا کہ جیو بائیڈن نے انہیں پاس مرتبہ شادی کی پیش کش کی جس کے بعد میں نے اسے قبول کیا وہ کہتی ہیں کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک اور والدہ سے محروم ہو جائے اس لیے مجھے سو فیصد پر اعتماد ہونا تھا اس جوڑے نے انیس سن ستتر میں نیو اجارک میں شادی کی ان کی بیٹی ایشلے انیس سن اکاسی میں پیدا ہوئی جو بائیڈن کے بیٹے بیو مئی دوہزار پندرہ میں چھتالیس سال کی عمر میں دماغ کے سرطان کے باعث چل بسے میسیس بائیڈن نے کنونشن سے اپنے خطاب میں اپنے شہر کی حمایت کرتے ہوئے اپنے خاندان اور اپنی جد و جہد کے بارے میں گفتگو کی انہوں نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ اگر ہم جو بائیڈن کو اس قوم کی ذمہ داری دیں تو وہ آپ کے خاندان کے لیے وہی کریں گے جو انہوں نے ہمارے لیے کیا ہمیں متحد کریں گے اور ہمیں ایک بنائیں گے ہمیں ضرورت کے وقت آگے لے کر جائیں گے اور ہم سب کے لیے امریکہ کا وعدہ پورا کریں گے انتر سالہ میسیس بائیڈن کئی دہائنوں تک تدریس کے شعبے سے وابستہ رہی ہے ان کے پاس ایک بیچلرز ڈگری اور دو ماسٹرز کی ڈگریہ ہیں اور انہوں نے سان دوہزار ساتھ میں یونیورسٹی آف ڈیلا ویر سے تعلیم میں پی ایچ ڈی کی واشنگٹن ڈی سی منتقل ہونی سے قبل وہ امریکی ریاست ڈیلا ویر کے ایک کمیونٹی کالج ایک سرکاری ہائی سکول اور ایک نفسیاتی ہسپتال میں پڑھاتی تھی انہوں نے رمہ سال ڈیموکریٹک پارٹی کے کنونشن سے اپنا خطاب ڈیلا ویر برینڈی وائن ہائی سکول میں اپنے پرانے کمرہ جھماعت سے دیا جہاں وہ انیس سن اکانوے سے انیس سن تریانوے تک انگلیس پڑھا چکی ہے جب جیو بائیڈن نائب صدر تھے تو جیل بائیڈن ناردرن ورجینہ کمیونٹی کالج میں انگلیس کی پروفیسر تھی انہوں نے اگست میں ٹویٹ کی ٹیچنگ وہ نہیں جو میں کرتی ہوں یہی میری ذات ہے سن دوزار نو سے سن دوزار سترہ تک جب جیو بائیڈن نائب صدر تھے تو میسیس بائیڈن کو خاتون دوئم کا خطاب حاصل تھا اس طوران ان کا کام کمیونٹی کالجوں کو فروغ دینا فوجی خاندانوں کے لیے آواز اٹھانا اور چھاتی کی سرطان کی روک تھام کے لیے اگاہی پیدا کرنا تھا سن دوزار دس میں انہوں نے وائٹ ہوس میں کمیونٹی کالجوں پر ایک اجلاس کی صدارت کی جس کا مقصد امریکہ کی افرادی قوت تیار کرنے میں کمیونٹی کالجوں کی کردار پر روشنی ڈالنا تھا انہوں نے سابق خاتون اول مشیل اوبامہ کے ساتھ جوائننگ فورسس انیشریٹیو کی بھی بنجاد رکھی جس کا مقصد جنگ میں حصہ لے چکے سپائیوں اور ان کے خاندانوں کو تعلیمی پروگراموں اور ملاسمتوں وسائل تاکرسائی دلانا تھا سن دوزار بارہ میں انہوں نے بچوں کے لیے ایک کتاب شایع کی جس میں انہوں نے اپنی پوتی کے ایک فوجی خاندان میں ہونے کے تجربے کو بیان کیا ہے وہ سن دوہزار بیس میں اپنے شکر کی صدارتی مہم میں ان کی نمائیں ہامی رہی ہیں اور انہوں نے ان کے ساتھ متعدد فنڈریزنگ ایونٹس اور دیگر تقریبات میں شرکت کی ہے